صبح کے دس بجے ہیں سورہ سر کے اوپر آ چکی ہے لیکن یہاں آٹھ سال سے تیس سال تک کہ کئی کرکیٹرز بیٹ اور بال ہاتھ میں لیے فرسٹ لینسر کی عیدگاہ میدان میں کرکیٹ کھیل رہے ہیں ایک آرڈنری میدان جس کی سکت زمین پر دھول مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں کئی سالوں تک ان درزنوں گرکیٹرز کے بیچ ایک لڑکا پوری جان سے ٹینس بال ہاتھ میں لیے بال ڈالتا تھا اور بیٹسمن کی کلی اکھوڑا کرتا تھا گھنٹوں کھیلنے کے بعد بھی کہتا تھا اور کھیلو بھائی لیکن ان بیٹسمن اور باقی گرکیٹروں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ لڑکا ایک دن انڈین گرکیٹ ٹیم کی جرسی پہنے گا اس لڑکے کا نام ہے محمد سیراج کا جنم 13 مارچ 1994 کو ہائدراباد کی خازہ نگر میں ہوا پتا محمد گاؤز ایک اوٹو رکسہ ڈرائیور تھے اور ماں شبنم بیگم گھر گھر کام کرتی تھی سیراج کی فیملی خازہ نگر کے فرس لینسر ایڈیا کے ایک چھوٹے سی کرائے کے مکان میں رہتی تھی انڈیا میں ہر بچے کے طرح سیراج بھی بچپن میں خوب کرکیٹ کھیلتے تھے بہت گریب پریوار سے ہونے کی وجہ سے گھر میں پڑھائی لکھائی پہ زیادہ فوکس دی جاتی تھی پتا نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بیٹا ان کے جیسا رکسہ ڈرائیور بنے انہوں نے اپنے پہلے بیٹے کو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کھو دیا تھا اپنے بیٹے اسمائل جو کہ سیراج کے بڑے بھائی ہیں ان کو پڑھا لکھا کے سوفٹر انجینئر بنایا لیکن سیراج کا پڑھائی میں کبھی من ہی نہیں لگتا تھا وہ اپنے گلی محلے میں کرکیٹ کھیلتے رہتے تھے شروعاتی سالوں میں سیراج کو بیٹنگ پسند تھی وہ ٹینیس بالز کے سبھی ٹونانمنٹس کھیلتے تھے بعد میں انہیں بالنگ ڈالنے میں مزہ آنے لگا بڑے بھائی اسمائل پڑھائی میں بہت اچھے تھے ان کی امی چاہتے تھی کہ سیراج بھی پڑھائی پہ فوکس کرے لیکن سیراج صرف کھیلتے تھے جس کی وجہ سے انہیں اپنی امی سے کئی بار مار بھی پڑی لیکن پتا نے سیراج کو ہمیشہ سپورٹ کیا وہ کئی بار چپ چاپ سیراج کے پاکٹ میں کچھ پیسے رکھ دیتے تھے جس سے ان کا ٹریولنگ کا کھرچہ نکل جائے سیراج نے اپنی سکولنگ صفہ زونیر کالج نمہ پلی ہیدر آباس سے کی سیونت کلاس سے سیراج بہت سارے لوکل ٹورنمنٹس کھیلنے لگے سکول بنگ کر کے سیراج اور ان کے دو سیفی لوکل ٹورنمنٹس کھیلنے جاتے تھے سیفی جو کی سیراج کے ان دینوں کے ٹینیس بال کرکٹ کے کیپٹن تھے وہ کہتے ہیں سیراج سوتے اٹھتے کھاتے پیتے صرف کرکٹ کرکٹ کرتا تھا وہ کرکٹ کے لیے کہیں بھی جا سکتا تھا ہم لوگ سہربر اور الگ الگ ڈسٹرکس میں کرکٹ ٹورنمنٹس جا کے کھیلتے تھے اور ہم لوگوں نے تو کافی ٹینیس بال ٹورنمنٹس جیتے یہ ان میں سے کچھ ٹروفیز ہیں سیراج جب پندرہ سال کے تھے تو انہوں نے پچیس اوور میچ میں ایک اننگ میں بیس رن دے کر نو وکٹ جھٹکی جس سے خوش ہو کر ان کے ماما نے ان کی زندگی کا پہلا انکم دیا اپرائز منی آف روپیز فائیو ہنڈڈڈ ایدگاہ میدان جیسے سخت زمین پر گیم کو کھیلنا اور اپنی زندگی میں اتنے سٹرگلز دیکھ کے سیراج ایک بہت سٹرانگ پرسن بن چکے تھے سیراج کو ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کچھ نہیں پتا تھا وہ بس پوری جان سے بال ڈالتے تھے اگر ہر لوکل میچ میں کوئی پانچ سے زیادہ وکٹ لے اور پیپر میں اس کا نام آتا رہے تو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے ہی دوہزار چودہ میں سیراج کے دوست کلیم جو سبجی بیستے ہیں انہوں نے چار منار کرکٹ کلپ کے سیکریٹری محمد محبوب ایمس سے سیراج کی پرفارمنس دیکھنے کو کہا محبوب جی نے لوکل نیوز میں سیراج کا نام سنا تھا انہوں نے کلیم سے سیراج کو کلپ لانے کو کہا محبوب جی سیراج کی بالنگ دیکھ کے بہت امپریس ہوئے اور سیراج سے ہیدراباد کرکٹ اسسوشیشن کے ٹوڈے لیگ میں اپنے کلپ کے طرف سے کھیلنے کو کہا سیراج کو تب تک پتا بھی نہیں تھا کہ پروفیشنل کرکٹ کھیلا کیسے جاتا ہے انہوں نے آج تک پروفیشنل کرکٹ کی ٹریننگ بھی نہیں لی تھی اپنے پہلے ہی میچ میں سیراج نے بالا جی سی سی کے اگنسٹ پانچ وکیٹس لی اور دوسرے میچ میں تیرہ وکیٹس سیراج نے اپنا زبردست پرفارمنس برقرار رکھا پرفارمنس سے امپریس ہو کے محبوب جی نے ایس سی اے کے سیکرٹری کے جون مانوز سے سیراج کے بالنگ کے بارے میں بات کری اور کسے پتا تھا کہ سیراج کو پہلی بار اپنے ہاتھ میں کرکٹ بال لینے کہ تین سال بعد ہی وہ انڈین ٹیم کی جڑسی پہنیں گے کلپ کرکٹ میں لگاتا رچے پرفارمنس کے بعد انہیں سینئر جونرل سائیڈ میں سامل کر لیا گیا اس کے بعد انڈر ٹوئنڈی تھری سائیڈ کی پروبیبل تھٹی میں ان کا نام تھا دوسرے سیلیکشن میچ میں سیراج نے پانچ وکیٹ جھٹ کی جس نے سیراج کی زندگی پلٹ دی ہیدر آباد انڈر ٹوئنڈی تھری ٹیم میں سیلیکشن کے بعد سیراج نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پاندرہ نومبر 2015 کو سیراج نے اپنا فرس کلاس ڈیبیو کیا سرویسز کے اگنسٹ انہوں نے رنجی کرکٹ میں ڈیبیو کیا لیکن اگلے میچ میں ان کو ڈراؤپ کر دیا گیا اور پورے سیزن انہوں نے صرف ایک ہی میچ کھیلا سیراج نیراز نہیں ہوئے ان کو پتا تھا ابھی تو ان کے کریئر کی شروعات ہوئی ہے اگلے سال دو جنوری 2016 کو اپنا ٹی ٹوئنڈی ڈیبیو کیا بنگال کے اگنسٹ انہوں نے سید مستاقلی ٹروفی میں ڈیبیو کیا کوچ کارتک ادھوپا کے انڈر انہوں نے ٹریننگ کری اور 2016 سترہ رنجی ٹروفی کے سیزن میں وہ ہیدر آباد کے طرف سے ہائیسٹ وکیٹ ٹکٹ تھے ٹورنامنٹ کے نو میچوں کے سترہ ایننگز میں سیراج نے ایک تالیس وکیٹس لیے with an average of 18.92 ٹورنامنٹ میں وہ تھرڈ ہائیسٹ پکٹ ٹکٹ تھے ان کے شاندار ڈومیسٹک پرفومنس کے وجہ سے فروری 2017 ایپیل آکشن میں سیراج کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے جنگ چھڑ گئی جس میں ہیدر آباد نے سیراج کو 20 لاکھ کے بیس پرائس سے 10 گناہ زیادہ 2 کروڑ 60 لاکھ میں اپنی ٹیم میں شامل کر لیا فورچونز پوری طرح سے بدل گئی جہاں سیراج کے فیملی کو دو وقت کی روٹی کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی تھی وہیں سیراج نے اپنی محنت سے ان مشکلوں کو آسان کر دیا اپنے ڈیبیو سیزن میں سیراج نے 6 مہچوں میں 10 وکیٹس لیے آئی پیل کی پیمنٹ ملتے ہی سیراج نے اپنے فیملی کو ٹولی چوکی میں ایک مکان بنوا دیا کہ ان کے پیرنٹس اب سکون سے رہ سکیں انہوں نے اپنے پتا سے بھی رکشہ چلانے کو منہ کر دیا کہا اببہ اببہ پارام کرو جو کی میں مانتا ہوں یہ شبد ہر بیٹے بیٹی کا ڈریم ہوتا ہے اکٹوبر 2017 میں سیراج کو انڈین ٹی 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 م کے لیے کال آیا 4 اکٹوبر 2017 کو سیراج نے نیوزیلینڈ کے اگنس اپنا ٹی 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 انٹرنیشنل ڈیبیو کیا اس میچ میں انہوں نے بہترین بلے باز کین ویلیمسن کا وکیٹ چٹکایا 2018 ایپیل آکشن میں RCB نے سیراج کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا فروری 2018 میں ہوئے ویجے ہجاری ٹروفی میں وہ لیڈنگ وکیٹ ٹکر تھے سات میچوں میں انہوں نے 23 وکیٹس لیے within average of 15.65 and economy of 5.68 اکٹوبر 2018 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف home test series میں سیراج کو مینگ اگروال کے طرح انڈین ٹیم کے لیے کال آیا لیکن ان کو بھی مینگ کے طرح کھیلنے کا موقع نہیں ملا اگر آپ نے مینگ اگروال کی سٹرگل سٹوری نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھئے گا آپ کو پیشنس کی اہمیت پتا چلے گی لنک اوپر آئی بٹن پہ ہے دسمبر 2018 میں سیراج کو ODI ٹیم کے لیے کال آیا اور 15 جنوری 2019 کو اسٹریلیا کے خلاف ایڈی لیڈ میں انہوں نے اپنا ODI انٹرنیشنل ڈیو کیا سال 2019 کا domestic سیزن سیراج کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا 2020 میں سیراج نے کمبیک کیا سپٹیمبر 2020 آئی پیل کے وقت ان کے پتا کی طبیعت خراب ہو گئی ان کے لنگز میں انفیکشن ہو گئی لیکن دوبے میں ہونے کی وجہ سے سیراج اپنے پتا کے پاس نہیں آ پائے اکٹوبر 2020 میں انجرڈ محمد شمی کے ریپلیسمنٹ میں سیراج کو ٹیسٹ ٹیم کے لیے کال آیا لیکن اسی بیچ 20 نومبر 2020 اپس انڈین ٹیم کو جوائن نہیں کر پاتے ان کے پتا ہمیشہ سے انہیں انڈین ٹیم کے لیے کھیلتے دیکھنا چاہتے تھے اسی لیے سیراج نے انڈین ٹیم کے ساتھ رکنے کا اتنا مشکل ڈیسیزن لیا وہ یہ جانتے تھے ان کے اببہ بھی یہی چاہتے ہوں گے 26 دسمبر 2020 کو اسٹریلیا کے اگنسٹ سیراج نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اپنے ڈیبیو میچ میں سیراج نے پانچ وکٹ جھٹکے اگلا میچ سیڈنی میں تھا باؤنڈری لائن پہ کھری سیراج کو کچھ درسوں کو نے براؤن ڈاگ بگ بانگ کی کہہ کے بلایا سیراج نے اپنے بالنگ سے ان کو جواب دیا اور فائنل ٹیسٹ کے سیکنڈ انڈینگز میں پانچ وکٹس لے کے انڈیا کو سالوں بعد شیلیا میں ٹیسٹ سیری جیتانے میں ایک ایمپورٹنٹ کانٹروبیشن دی سال در سال ان کا ایکانومی اور ایمپروو ہوتے گیا دوہزار اکیس آئی پیل میں انہوں نے سکس پائنٹ سیوینٹ کے ایکانومی سے بال ڈالا آئی پیل دوہزار بائس کے لیے آر سی بی نے محمد سیراج کو سات کروڑ میں ریٹین کیا ہے تو یہ تھی کہانی ایک ایسے پلیئر کی جو اس بات کا پرفیکٹ اگزامپل ہے سیراج نے صرف اپنے بالنگ پر فوکس کیا کسی نے صحیح ہی کہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اتنے انڈر پریولیج بیکگرانڈ سے ہونے کے باوجود بھی اس بندے نے وہ مقام حاصل کی جو بہت کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں لیکن ابھی بھی جب سیراج ہیدر آباد آتے ہیں تو اپنے اس فرسٹ لینسر والے ایدگاہ میدان میں ضرور جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کری تھی تو ہم لوگ پریے کرتے ہیں کہ سیراج یوں ہی ٹوک رشنگ یورکٹس اور انسونگ ڈیلیوریز سے بیٹسمنوں کو دھول چٹاتے رہیں اور انڈین کرکیٹ ٹیم کو اور اونچے مقام تک لے کے جائیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے شورٹ ٹرم ڈریمز کیا ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں ایسے ہی کانٹنٹ اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا اور اپنوں کا